آغاز پر بڑی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں ایک اور ملک دشمن مارا گیا ہے دہشتگرد اسلم عرف اچھو افغانستان میں مارا گیا ہے ذرائع بتاتے ہیں اسلم عرف اچھو اندھار میں حملے میں شدید زخمی ہوا تھا اور اسپتال میں ہی ہلاک ہوا اسلم عرف اچھو کراچی بیچینی کانسلٹ پر حملے سبیہ دہشتگردی کے متحدد واقعات میں ملوث تھا اسلم عرف اچھو افغانستان میں آپریشن کے دوران زخمے ہو کر افغانستان اور پھر بھارت چلا گیا تھا اسلم عرف اچھو افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی کا نیٹورک چلا رہا تھا اسی پر بات کرتے ہیں تاہو بہدی حباری ساتھ موجود ہیں تاہا پہلے تو یہ بتائے گا کیا فورن آفیس نے تصدیق کر دی اس ہلاکت کی دوسرا کن کن جرائم میں یہ ملوث تھے چینی کانسلٹ پر بھی انہوں نے حملہ کروایا بلکل کراچی میں چینی کانسلٹ آنے پر حملے کا معصور پائیں اور پاکستان کو مطلوب جہشتگرد اسلم عرف اچھو افغانستان میں علاقے چکا ہے کندار کے قریب ایک حملے میں شدید دخمی ہوا تھا جسے اسپدال منتقل کے گیا جہاں پر وہ ہلاک ہوتے ہیں کے ہلاک ہونے والوں میں تاجو مری رہیم مری اور اسلم کے چار محافظ شامل ہیں اس کے علاوہ جہشتگردوں کی علاقات اچھو کی ریائشگاہ پر اجلاس کے دوران کاماکے میں ہوئی ہے جو ذرائیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چینی کانسلٹ پر حملے سمیت جہشتگردی کے متعدد باقیات میں اچھو ملوث تھا جب آپریشن پاکستان میں شروع ہوا درپے عزب تو وہ پر اسی ملک فرار ہو گیا تھا اچھا تاہب یہ بتائے گا جب یہ چینی کانسلٹ پر حملہ ہوا تھا کراچی میں تو اس وقت یہ بھارت میں ہی تھا وہاں پر زیر علاج تھا اس کے بعد یہ کب افوانستان کیا انٹیلیجنس رپورٹ کیا بتاتی ہے اس بارے میں یہ بالکل ایک کل اکم تنظیم نے چینی کانسلٹ پر حملے کو اون کیا تھا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا سیکیورٹی کانسلٹ کی جانب سے کہ اچھو مات فرمائن نے چینی کانسلٹ پر جب اس کی تحقیقات کی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ پر اسی ملک بھارت میں زیر علاج ہے وہاں پر لگی ہوا تھا پاکستان میں ایک مقابلے میں اور اس کے بعد جو پروسی ملک بھارت وہاں پر زیر علاج تھا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ وہ وہاں سے کابل منتقل افغانستان منتقل ہو گیا ہے لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان میں ایک بم دماغے میں اصلہ مچھو اپنے دیگر کمانڈروں اور ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو چکا ہے جس مقام پر یہ دماغہ ہوا ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ اصلہ مچھو آم اجلاس کی صدارت کر رہا تھا جب یہ دماغہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس سے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا ہے جہاں وہ ہلاک ہوا ہے اس سمیتھ جو دیگر کمانڈر ہیں کل ادم تنظیم شے وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے شار ساتھی بھی ہلاک ہوئے ہیں جی تو یعنی کہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والا اپنے انجام کو پہنچا آتا ہو بہت ہی بہت شکریہ آپ کا کچھ فائل فوٹو بھی شخص کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی شخص ہے جس کو ماسٹر بائنڈ سمجھا جاتا ہے چینی کونسلیٹ جو کراچی میں حملہ ہوا تھا اور اس وقت بھارت یہ ایک میکس ہسپتال میں یہ زیر علاج تھا بھارت سے گٹ جوڑ کافی بتایا جا رہے تھے اور افغانستان میں بیٹھ کر یہ پاکستان میں نیٹ ورش چلاتا تھا اور خاص طور پر صبح بلوچستان میں دہشتگردی میں براہراس ملوث بھی رہا موسیقی